حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان عامات سے نوازا جنت کی سیر ہوئی یہ بھی سن چکے ہیں دوزخ کو دیکھا بے شمار لوگوں کو عذاب میں مبتلا پایا عذاب ہو رہا تھا حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپسی ہو رہی تھی تو جنت کو بھی دیکھا دوزخ کو بھی دیکھا جاتے ہوئی بھی دیکھا آتے ہوئی بھی دیکھا اچھی طرح سے معاینہ کیا دوزخ میں دوزخیوں کو عذاب ہو رہا تھا یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس چند روزہ دنیا کا چھوٹا سا منظر چھوٹا سا منظر بلکل ایسا ہے جیسے ایک سینیما ہاؤس جیسے ایک ٹیلی ویژن پر کوئی ٹیلی ویژن کے اسکرین پر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے بس اتنی ہی دیر کا یہ تماشا ہے ہمارے اور آپ کے لئے ہم کو دکھایا جا رہا ہے یہ دنیا بہت مختصر ہے اس کا سامان بھی بڑا مختصر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سامان ہم نے اکھٹا کر لیا لیکن یہ بہت تھوڑا ہے سامان دنیا بہت تھوڑا ہے چاہے کتنے بڑے سے بڑا مکان دو چاہے کتنے سے کتنے بڑی بڑی بلنگیں لے دو متاع دنیا سامان دنیا بہت تھوڑا ہے اور دنیا کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے یعنی ہماری عمر کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہے پچیس برس تیس برس پچاس برس ساٹھ برس ستر برس بڑے جلدی سے بڑی تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور افسوس یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے لیکن بعد میں مرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے کتنا اپنے وقت کو زائے کر دیا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہوں میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم کو بعد میں پتا چلے گا کہ ہم نے کتنا بغضائے کر دیا اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کن فی الدنیا کہ انک غریب او عابر سبیل او کا مقالہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا تم دنیا میں اس طرح سے رہو تم بالکل غریب پردیسی غریب سے مراہ پردیسی بھی کن فی الدنیا کہ انک غریب دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی پردیسی جو ہوتا ہے اس کا سامان بڑا مختصر ہوتا ہے اس کو معلوم ہے اب دو روز یہاں رہنا ہے اس کے بعد چلنا ہے تین روز رہنا ہے اس کے بعد آگے جانا ہے اب پانچ روز رہنا ہے اس کے بعد آگے جانا ہے کہ انک غریب او عابر سبیل یا جیسے گزرنے والا ہوتا ہے کسی شہر سے گزرنے والا اب ایک آدمی آیا جانا تھا اس کو جانا تھا اس کو ایمسٹرڈم ان تھوون سے چلا ارنہم سے چلا ایمسٹرڈم جانے کے لیے تو رستے سے گزرتا ہوا جا رہا ہے بڑی اچھی اچھی جگہ دیکھیں بڑی اچھی اچھی شہروں سے گزرا بڑی خوبصورت خوبصورت مناظر سے گزرا لیکن کہیں نہیں گیا دل کہیں نہیں لگایا اترا کہیں نہیں سیدھا منزل اس کی ایمسٹرڈم تھی وہیں جا کے اترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ دیکھو اصل لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے جنت کی طرف آنا ہے یا دوزخ کی طرف آنا ہے اللہ کے محبوب حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں مسلمان بہنیں ناراض نہ ہو مگر یہ حدیث شریف ہے یہ حدیث شریف ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دوزخ میں میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ تھی تو صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا میراج شبری کے بعد جب واقعات حضور نے بیان فرمایا کہ میں نے کیا کیا دیکھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور عورتیں سب سے زیادہ دوزخ میں کیوں ہیں کہا یہ ناشکری بہت ہے ناشکری کرتی ہے شکر ادا نہیں کرتی ہے خاون کے ساتھ رہتی ہے جب کبھی موقع ملتا ہے تو فوراں کہہ دیتی تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا دراصی دیر میں معاملہ ختم اور دراصی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہیں تو یہ تو خاون سے کہہ دیتی ہیں کہ یہ گھر سرکار نے مجھ کو دیا ہے دربار سے مجھ کو ملا ہے تم باہر نکلو تو جو عورت بغیر اس جرم میں محض اپنی بد کرداری کے لیے شہر کو اس طرح گھر سے نکال دیتی ہے اس کو بھی جنت سے نکال دیا جائے گا ترمیزی شریف کی حدیث حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کسی نیک نیک نمازی پرہیزگار شہر کو جب بی بی تنگ کرتی ہے تو حور حور وہاں سے کہتی ہے حور وہاں سے کہتی ہے قاتل کیلہ حور وہاں سے کہتی ہے قاتل کیلہ اتنے بھی یہ شریف کی صحیح حدیث ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرماتے ہیں جب بی بی خاون کو تنگ کرتی ہے تو وہ اوپر سے کہتی ہے کہ قاتل کیلہ اللہ تجھے سمجھے خدا تجھے سمجھے کیوں اس کو تنگ کرتی ہے یہ تو تھوڑے دن کے لئے تیرے پاس ہے بعد میں یہ میرے پاس آنے والا ہے یعنی جنتی شہر ہے اس حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوئی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حور کو یہ پتا ہے کہ اس کا جنتی شہر کون ہے اگر حور کو یہ معلوم ہے کہ اس کا جنتی شہر کون ہے اور جنتی کون ہے تو ذرا سوچو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوگا کہ میری امت میں کون کون جنتی ہے تو حور بددعا دیتی ہے کہ تُو اس نیک شہر کو تنگ کر رہی ہے حضور پرمو صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہد فرمایا میں نے دیکھا کہ عورتیں اکثر و بیشتر زیادہ دوزخ میں اس لیے ہیں کہ وہ ناشکری اللہ کی ناشکری کرتی ہیں اللہ کی نافرمانی کسرس سے کرتی ہیں اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کرتی خاون کی خیانت کرتی ہیں شہر کی خیانت کرتی ہیں اس کے مال میں خیانت کرتی ہیں اس کی عزت و عبرو کے لٹوانے میں خیانت کرتی ہیں اس لیے دوزخ میں عورتیں زیادہ ہوں گی لیکن جنت میں بھی عورتیں ہوں گی یقیناً ہوں گی جنت میں بھی عورتیں ہوں گی اور یقیناً ہوں گی بے شمار وہ عورتیں ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتی ہیں زبان سے تلاوتیں قرآن کرتی ہیں ان کے بیٹے حافظ ہیں اور عالم ہیں وہ راتوں کو نمازیں پڑھتی ہیں نیک اور پرہیزگار ہیں سروں کو ڈھانتے رکھتی ہیں سینے کو اوپر چادریں ڈالے رکھتی ہیں ایسی عورتیں یقیناً عدرت بیبی سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ کے ساتھ عائشہ صدیقہ کے ساتھ خدیجہ بیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں حضور کے ساتھ داقل ہوگی ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم میں دوستیوں کو بھی دیکھا اور جنتیوں کو بھی دیکھا اور نمازیوں کو بھی دیکھا جن کے درجے بلند ہوئے جنت میں ان کو بھی دیکھا بے شمار لوگوں کو دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اوپر تشریف فرما تھے تو فرش زمین پر بلال چل رہے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے بلال جب میں اوپر جنت میں چل رہا تھا تو میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی تھی سبحان اللہ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ اوپر تھے اور جو نیچے ہو رہا تھا اس سے بھی باقبر تھے اس سے بھی باقبر تھے جب نیچے ہوتے ہیں تو اوپر سے باقبر اور جب اوپر ہوتے ہیں تو نیچے سے باقبر اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں اس عالم میں بھی موجود ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں تب بھی باقبر ہیں اور جب یہاں ہوتے ہیں تب بھی باقبر ہیں اور قیامتت باقبر ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رضوے کو بلند فرمایا موسیقی